شہناز گل نے سلمان خان کا نمبر بلوک کیوں کیا؟ بالی وڈ میں سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان سے ڈیبیو کرنے والی ادھاکارہ شہناز گل نے انکشاف کیا ہے کہ جب انہیں فلم کی پیشکش کے لیے سلمان خان کی کال موصول ہوئی تو انہوں نے نمبر ہی بلوک کر دیا تھا حال ہی میں اپنی فلم کی تشہیر کے لیے سلمان خان اور شہناز گل سمیت دگر ادھاکار کامیڈی شو دی کپل شرما شو میں شریک ہوئے دورانے انٹرویو شہناز نے بتایا کہ میں اس وقت امرت سر گوردوارے میں تھی جب مجھے کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی اور میری عادت ہے کہ میں ایسے نمبر کو بلوک کر دیتی ہوں میں نے اس وقت بھی یہی کیا ادھاکارہ نے یہ بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس کے کچھ دیر بعد مجھے میسج آیا کہ سلمان سر مجھے فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تصدیق کے لیے میں نے نمبر ایک ایپ پر ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ اصل میں سلمان خان کا ہی نمبر تھا شہناز نے کہا کہ میں نے فوراں ہی نمبر انبلوک کیا اور انہیں کال کی اسی وقت سلمان خان نے مجھے فلم کی پیشکش کی اور اس طرح میں کسی کا بھائی کسی کی جان کا حصہ بنی شہناز گل سے جب کپل نے سوال کیا کہ سلمان خان کے شو کا حصہ تھی وہاں کچھ پیسے رہ گئے تھے جو اب ان کی فلم میں بھی آ رہی ہیں جواب میں شہناز نے کہا کہ اس میں تو مجھے پیسے ہی بہت کم ملے تھے سب سے سستی میں ہی تھی اور سب سے مہنگی بن کر نکلی ہوں شہناز کے جواب پر جہاں کپل نے داد دی وہیں سلمان خان بھی کھل کر ہسے واضح رہے کہ شہناز گل بیگ بوس تھرٹین کی سب سے مقبول امیدوار ثابت ہوئیں وہ شو کی سیکنڈ رنر اپ تھی جبکہ اس سیزن کے فرسٹ رنر اپ آسم ریاض اور فاتح آنجہانی سے دارت شکلا تھے